السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور میں آگئے ہوں پھر سبردستہ ولوگ لے کے دن غائب رہنے کی وجہ یہ تھی کہ انابے کے میٹرام ہو رہے تھے اور میرے جو بیٹا زیان ہے اس کی تھوڑی سی تبیہ ڈاؤن تھی تبیہ ڈاؤن تھی وہ جو کنجیکشن ہو جاتی ہے بچوں کو سردیوں میں تو وہ ہو گیا تھا اس کو خیر اب الحمدللہ سب بہتر ہے تو میں سوچا کیوں نہ انابے کے بڑے ویک کا ولوگ بنایا جائے تو یہاں پہ انابے کے کچھ گروسری مج لینی تھی ویسے میں گروسی کر لیتی ہوں شروع میں ہی لیکن تھوڑا بہت جو سمان تھا وہ لے رہا تھا تو وہ لینے ہم لوگ گئے تھے سیٹر ڈے کر ولوگ تھے اب یہ ہے سنڈے مورننگ سنڈے مورننگ کو ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے تو وہ ہمارا ولوگ میں نے تھوڑا سا بنا لیا تھا یہاں پہ ہم بینے اوپر سے تھوڑا سا ہمیں سالن بھیج دیا تھا اور ہم لوگ کر رہتے ہیں ناشتہ وقت ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایتی وقت کھا لیا ج سنڈے کو سبلیٹی ناشتہ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنا اور راہل کا یہ راہل کا پراتھا ہے چھوٹا سا پراتھا میرا ہوتا ہے میں زیادہ بڑا پراتھا اور ایک تیل والا نہیں کھاتی اور یہاں پہ پھر اس کے بعد چائے پینے کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھے بہدار کیونکہ مجھے اپنے کپڑے بھی سٹیچ کرنے کے لیے دینے تھے اور اناپے کی فید وغیرہ جمع کروان کی سنڈے کو ہوتی نہیں ہے سنڈے کو بینگ ہوتے ہیں لیکن بند ہوتے ہیں لیکن پھر میں نے منڈے کو جا کے کروا دیتی تو یہاں پہ جو میرا سوٹ ہے اناپے اس میں بینگ ہوں گے وہ سٹیچ کرنے کے لیے دینا تھا اور یہ وغیرہ جو ہے یہ 23rd کو آ جائے 23rd کو ہوتی ہے اناپے بیٹھے 23rd of December لیکن یہ صرف پرپریشن کا وغیرہ پھر اس کے بعد نیکس وغیرہ آئے گا اس کی بیٹھے کا تو انشاءاللہ ضرور دیکھئے گا ڈون میں سے اور مجھے سبسکرائب کریے گا تو یہاں پہ ہم لوگ نکلنے ہیں فید جمع کروانے کے لیے اور ٹیلر کو دینے کے لیے بہت سارے کام تھے چھوٹے چھوٹے ہیں تو یہاں پہ ڈائیونگ سیٹ میں بیٹھ ہی تھی تو گھر آنے کے بعد میں نے یہاں پہ ساکھ کٹ کے رکھا ہوا تھا اور اس کو میں نے چڑھا دیا تھا لال مرچے اور بہت سارا لسن ڈال گئے بوائل کرنے کے لیے میں نے کافی سارا پانی جال کے چڑھا دیا تھا کیونکہ جب یہ بوائل ہو تو اس کا پانی آرڈی اور ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ پانی اوپر تک آگیا تھا تو یہاں پہ میں دکھا رہی تھی کہ یہاں پہ میں نے بریانی بنائی تھی جو گھتا ہو چکی تھے میں نے کھا لی تھی آکے اس کو میں نے بیڈیو نہیں بنائی تھی تو یہاں پہ جو ہے میرا ساکھ اوبالا ہے اور میں آپ کو یہاں پر یہی دکھا رہی تھی کہ یہاں پر جو پانی ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو ہمیشہ کم پانی میں پالنا چاہیے یہ کافی سارا ساکتا تھا تین گھٹیاں تھیں تین کلو تھا مجھے یاد نہیں ہے اس کے بعد میں یہ آپ کو دکھا رہی تھی ہماری کھڑکی کے پاس میں کافی سارے پیڑے ہیں یہاں پر یہاں پر یہ دیکھیں اگوانا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ترختوں پر بیٹھتا ہے کہ بڑی سی دم ہوتی ہیں تو میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی تو اس کے پاس 19 دیسیمبر کا vlog ہے یہ 19 دیسیمبر میں تھی بھاتی جی بھائی کی بیٹی کی بیٹھتے ہوتی ہے تو اس کا ڈینر اچانک سے ہو گیا تھا تو وہاں پر چلے گئے تھے ہم لوگ یہ بہت اچھی پلیس تھی بہت مزا آیا کھانا بہت زیادہ مزے دار تھا تو میں نے سوچے کیوں نہ آپ کو تھوڑا بہت دکھایا جائے تو یہ اس کا ہی جو فونٹین تھا یہ مجھے بہت پسند آیا اور اس کو تو میں نے ایسے ہی بنا لیے تھی ویڈیو اور سوچے میں نے تھوڑا تھا آپ کو پلیس دکھائی جائے یہاں کی بہت خوبصورت دیس ہے اور ڈینر بھی اچھا تھا کھانا بھی اچھا تھا اور بس اس کے بعد یہ نیکس ڈی کا بلوگ ہے اس کے بعد میں انابیا کی جو تھوڑا بہت سامان لینا تھا ویسے تو سارا سامان بہار سے آ رہا ہے بس ایک جیس جو ہے وہ میں گھر پہ بناوں گی اور وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی نیکس بلوگ میں میں کیا بنانا جا رہی ہوں تو یہاں پہ ہم لوگ جوڑے ہیں ہی تاہری تھیاری کر رہے تھے اور ہم لوگ جا رہے ہیں انابیا کی کر آپ کا آرڈ دینا تو یہاں پہ میں بیکری آ چکی ہوں اور یہاں سے ہم لوگوں نے اپنے کیک کا آرڈہ دیا تھا اور کیک اللہ cousins بنوائے ہے یہ بیکری بہت زیادہ بہت زیادہ بھی صورت ہے عیجینک بھی لگتی یہ مجھے یہاں پہ سب دیکھوریشن کا ثمان بھی موجود تا ہے دیکھوریشن کا ثمان میں انہیں مکوا لیا تھا تو یہاں سے نہیں لیا ہم لوگوں نے ہے اور انابی کے سارے گیوٹ بھی تو یہاں پہ انابیہ کے ہی تھوڑا بہت رہ گیا تھا کچھ آئی تنک شوت رہ گئے تھے تو ہم لوگ وہاں پر آ گئے تھے کے کارٹر دینے کے بعد اور یہ ہماری طرف ایک بزار ہے مجھے بزار کا نام نہیں پتہ ایک دیکھلی لیکن ہماری طرف ہی ہے اور یہاں پہ سب کچھ اویلیبل ہے یہاں سب کچھ مل جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو اچھا بزار ہے تو کبھی بلاغ بنانا پڑا تو بلاغ بنانا پڑھا نہیں بلاغ بنائے تو کبھی دکھاؤں گی بلاغ بزار بھی یہاں پہ ساری گوسری کر کے ہم لوگ آگے چکل لے آئے تھے اور یہاں پہ سیلٹ کا سامان ہے میٹی کا تھوڑا سا میٹھا کا وہ نہیں تھا لیکن میں بناوں گی اس کے بعد کھانا میں بنا کے گئی تھی تو روٹیاں ہم لوگ رائل لے لیتے ہیں بس پھر ہم لوگ نے کھانا کھایا تھا اور کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے جو میٹھا بنانا تھا وہ میں نے رات میں ہی بنا کے رکھ لیا تھا کیونکہ صبح پھر چوٹا بچہ ہے میرا وہ آنگ مشکل ہو جاتی ہے تو میں نے رات میں بنا لیا تھا یہ ٹوینڈی ٹو کو انابیا اپنے وڈے گی خودی خودی رات میں بھی شہوڑا تھا ان کا خودی بلون بلون پھلا کے بیٹھے میں تھی اور یہاں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بیبی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بس میں آپ پہ آپ کو یہ دکھا رہی تھی کہ اگر آپ میٹھا کچھ بنائیں تو اگر آپ نے اس میں پہلے مرچو کا اس کا بنایا ہے وہ اس میں پانی وائل کر کے لازمی سب سے پہلے پتیلیں پانی وائل ضرور کر لیں اور اس کو دھولیں مرنہ پھر اس کی جو میٹھ چوگی ہوتی ہوا آتی میٹھ میں امید کرتے ہوں آپ کو آج کا ولوگ پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک کریں دو سبسکرائب میں چینل دعا ہمارات رکھی اللہ حافظ